ہیلو اور اسلام علیکم میں ہوں رائل گل آپ دیکھ رہے ہیں ریل ڈیم نیوز پریزنٹر بائی کریٹی ورلڈ ناظرین اس ویڈیو میں ہم شامل کریں گے ہمارے نگران وزیر اعلیٰ جن کا نام ہے آمیر میر سا انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی اور بڑی سٹیٹ یہ کہلے کہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جو کہ بڑی سٹرونگ ہے اور ایسے ورڈز استعمال کرنا بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی زمان پارک میں جو دہشتگرد ہیں ان کی ہمیں تلاش ہے چوبیس گھنٹے کے اندر انہیں حوالے کیا جائے تو یہ انہوں نے ایک سٹرونگ ورڈ یوز کیا دہشتگرد تھا اور میرا خیال ہے کہ ہمارے نگران وزیر اعلیٰ کا کام یہ تھا کہ وہ الیکشن کروائیں لیکن وہ اس کے علاوہ باقی سب چیزیں کروائے ہیں لیکن ایسے ورڈز یوز کرنا کسی بھی پارٹی کے لیڈر کے لیے یا کسی بھی لیڈر کے لیے یہ ورڈز کرنا بڑا ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے یہ سٹرونگ سٹیٹمنٹ اس لیے ہے کیونکہ جب تک آپ کو اس پر پختہ ثموت نہیں ہوں آپ کسی کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مخاطب کر سکتے دہشتگرد ہے کے یا کچھ بھی ایسے لفظ جو کہ آپ کو زیب نہیں دیتے آپ کی پرسنیلٹی کو زیب نہیں دیتے کیونکہ آپ خود ایک اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ آپ کو اس طرح ورڈز ہیں وہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے لیکن ہمارے پاکستان میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور بعد میں انہی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہتے ہیں اب ایک فار ایسیمپل میں آپ کو بات کر دیتا کہ مریب نواز نے ابھی کچھ دنوں پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو ساپ کہہ دیا تھا لیکن انہوں نے یہ ورڈز ضرور استعمال کیا تو مجھے لگتا ہے یہ بڑے سٹرانگ ورڈز ہیں اور ان ورڈز کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کی خود کی پرسنیلٹی کیا ہے آپ کس عوضے پر ہیں آپ کس پوزیشن پر ہیں اور آپ ایک عصددار پاکستانی بھی ہیں اور ہمارے معاشرے میں تو پہلے ہی جو آپ جناب کرنے کی جو ہے ہماری ہوتو زبان جو ہے وہ بڑی خوبصورت زبان ہے اور اس کے اندر آپ جناب کر کے بات کی جاتی ہے بڑی سامنے والے کو عصد دی جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ شاید یہ چیز بھول جاتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے اپنی چیزوں کے لیے بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو میرا خیال ہے بلو دو بیلٹ ہوتی ہیں لیکن آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب عامر میر صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ میرا آخری ٹویٹ ہے اس کے بعد جو ہے شاید میں گرفتار ہو جاؤں گی ان کا آخری ٹویٹ کیوں ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کیونکہ ہو سکتا ہوں کہ شاید موبائل کی چارجنگ ختم ہونے والی ہو یا کیا ہے لیکن انہوں نے کہا یہ میرا آخری ٹویٹ ہے اس کے بعد شاید میں گرفتار ہو جاؤں گی لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ گرفتار ہو بھی جائیں اس کے بعد بھی ٹویٹ تو نہیں لیکن ویڈیو پیغام ضرور آتے ہیں تو یہ کیا وجہ تھی اب یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان نہیں بلکہ ان کے جو رہنما ہے ان کو پکڑ دکڑ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے ٹومن جاری گیم ایک چل رہا ہے کہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے پھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر زمان پارک کو گھیر لیتے ہیں اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے اکنومک سیٹویشن سے لڑنے کے لیے کام کرنا چاہیے نہ کہ ملک کے اندر اور اس طرح کی چیزیں کرنے چاہیے انٹرنیٹ بند کر دیا اپنانا کر دیا ٹماتا کر دیا الٹا نقصان ہی ہو جا رہا ہے پاکڑ کو تو پاکڑ میں مفاد کے لیے کب سوچیں گے کب کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اب میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ جتنے بھی لوگوں کو یہ گرفتار کرتے ہیں بعد میں کوئی ایف آئر نہیں دکھائی جاتی کوئی ایلیگیشن نہیں بتایا جاتا تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کے اندر جو ان کے گھر والے ہیں جو پارٹی والے ہیں جو ان کے فالورز ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں پھر ایک عجیب سے سیٹویشن ملک کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں پاکڑ پہلی جو ہے ڈیفولٹ کے دھیانے پر کھڑا ہو جاتا ہے جا کر پیسے نہیں ہوتے ہیں پاکڑ کے بعد ڈالر نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن آپ ان چیزوں سے نکلیں گے تو بھائی اپنی ایکنومک سیٹویشن کو بہتر کریں گے نا الیکشن کروائیں ختم کریں کہاں نہیں ایکنومک سیٹویشن کو بہتر بنائیں لیکن پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ہاں پر اب کچھ پی ٹی آئی کی وکٹے گرنے کی بارے میں بھی بات کی جاری تھی کے بارے میں آ رہا تھا کہ وہ شاید پی ٹی آئی چھوڑتا ہے اور کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے عمران ریاض خان صاحب کی بات کرتے ہیں جی کچھ دنوں سے وہ لا پتہ ہے اور کچھ ان کا آتا پتہ نہیں چل رہا اور پولیس کے مطابق ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ پتہ نہیں اس کے بعد کہاں غائب ہو گئے ہیں کہاں چک گئے ہیں کیا ان کی بھی شاید موبائل کے بیٹری ختم ہوئی ان سے ویڈیو پیغام نہیں بنایا جارہا لیکن وہ کہاں ہیں اور کیوں ہیں یہ ابھی تک کچھ کلیر نہیں ہو رہا سامنے کوٹ بار بار بول چکا ہے کہ ان کو جو ہے پیش کیا جائے اگر وہ ہے کہاں ہیں بھائی ان کو لاؤ کوٹ میں تو لاؤ جو بھی مقدمہ ہے وہ بات کی بات ہے لیکن بندہ تو سامنے لاؤ لیکن بندہ ہی سامنے نہیں آرہا تو ان کے والد صاحب نے ایف آئی آر درس کروا دی ہے نامعلوم افراد کے خلاف کیجی ان کے لیے جو ہے وہ ڈھونڈا جائے ان کو اور وہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں اور کہاں پر ہیں یہ ان کے والد صاحب جاننا چاہتے ہیں یہ ان کے والد صاحب صرف نہیں جاننا چاہتے ہیں میرے خیال ہے ان کے بہت زیادہ کالورز ہیں اور پوری صحافی برادری بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہ آقت وہ کہاں ہیں اور وہ سامنے کیوں نہیں آرہے اگر ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور اگر وہ کئی قید میں بھی ہیں یا ان کو ریسٹ بھی گیا ہوا ہے تو بھائی بتاؤ تو صحیح کدھر ہے وہ اب یہ کہانی مجھے نہیں لگتا کہ کتنے دنوں میں سامنے آئے گی کچھ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے لیکن ہم دعا ضرور کر سکتے کہ وہ جہان پہ ہی نہیں ہو صحت من ہو اور اللہ جو ہے انہوں نے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وہ بلکل ٹھیک ٹھاپ ہوں اس کے ساتھ آج کی ویڈیویں ہمیں ختم کرتے ہیں اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن دبائیں تمام ویڈیوز اور خبریں آپ تک پہنچتے ہیں میں اولاہیل گل خدا حافظ